اس بات کا پہلے باتوں کے ثبوت نہیں ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو راہ ایجنٹ ہیں یہ سب کچھ کروا رہے ہیں اور جو یہ دھماکہ ہوا ہے پشاور میں اس کے پیچھے بھی ان کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن سر وہ تو ٹی ٹی پی نے مانا ہے نا پاکستان طریقے طالبان پاکستان لیکن مانا کسی نے بھی ہے لیکن اس کا کوئی کنفرنس سبوت نہیں ہے یہ بھی ایک سازش ہو سکتی ہے اور جہاں تک یہ ٹی ریز کنٹری ہونے کا تعلق ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں بھی ٹی ریزم ہو رہا ہے اور موڈی سرکار جو ہے وہ ایکسٹیمیسٹ ہے اس معاملے میں اور اس وقت بھی انڈیا میں جو حالات ٹھیک نہیں ہے مسلمان پر آمن لوگ ہیں مسلمان کبھی دشتگرد نہیں ہو سکتے ہیں یہ کانفرم بات ہے یہ تو دنیا نے ویسے مسلمانوں کے بارے میں غلط پہ بھی پیچھلے دنوں جب یہ کرسیز آئے وے تھے گلگت بلدستان والوں نے ہمیں وہاں سے ایک نیریٹیب آیا کہ گلگت بلدستان جو ہے اس کو آپ والق کر دیں اگر اب ان کو الگ ریئیٹ نہیں دے سکتے بلوچستان سے ہمیں جو ہے وہ فریڈم کی آؤز آئی کہ آپ اگر ہمیں ہمارے ریئیٹ نہیں دے سکتے تو آپ ہمیں الگ کر دیں سندھ سے ہمیں وہاں سے اگر آپ ہمارے ریئیٹ نہیں دے سکتے تو اسی دو دیش آپ ہمارا بنا دیں اس حوالے سے اگر پہلے ہم اپنے کنٹری کی اوپر فوکس کر لیں تو وہ زیادہ بیٹر نہیں ہے ہاں بالکل بیٹر ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو الگ کر دیں ان کی پرسنٹیج کیا ہے اگر ریفرمڈم ہو تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ لوگ زیادہ پرسنٹیج میں ہو گئے یہ اس طرح کینیڈا میں بھی دفعہ ہو چکا ہے جو ہمارا صوبہ کیوبک ہے اس میں بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ الگ کر دیں لیکن جو ریفرمڈم کر آیا تو اس میں ان کے پرسنٹیج کم نکلی پاکستانی جب آپ باہر کینیڈا میں ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں کیا ان کا یہی نیریٹیو ہے کہ پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے یا پھر ان کا انڈیا کی طرف کوئی سوفٹ کارنر ہے اس حوالے سے بلکل اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اگر یہ کہہ کہ پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے اس میں کوئی سچائی نہیں اور کینیڈا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بلکل اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور جب سے یہ موڈی سرکار آئی ہے جو ہے پاکستان سے اور کینیڈا سے بھی لوگ انڈیا جاتے ہوئے گھبراتے ہیں لیکن وہاں پہ اگر ہم اس وقت دیکھیں تو جتنی وہاں پہ انفراسٹرکچر میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اگر ہم بات کریں آئی ٹی سٹرکچر میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے تو وہ ساری چیزیں آپ لوگ وہاں پہ نہیں پتہ لگی ہاں لیکن جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کی بھی کوئی وجوہات ہیں جو بین الخوام بھی بڑی طاقتیں ہیں وہ ایک پاکستان اسلامی کنٹری ہے دوسری طرف یہ ایک نیوکلئی پاور بھی ہے جس کی وجہ سے جو ہے جو امریکہ ہے ہمیں ایک ایسی نیوکلئیر پاور ہیں کہ جہاں پہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو لوگ روٹی کپڑے کے لیے یہاں پہ ریلیاں نکال رہے ہیں لیکن ہم نیوکلئیر پاور ہیں بلکل نیوکلئیر پاور تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور اسی ویسے میرے خیال میں انڈیا کا حملہ بھی اس وقت ہم پہ نہیں ہوا ورنہ اب تک ہو چکا ہوتا جو پاکستان کے حالات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بھی حالات ہیں وہ ریسن گورنمنٹ کی وجہ سے ہیں ریسن گورنمنٹ نریندر مہدی کو انہوں نے وہاں پہ کوٹ کر کے بات کی کہ بھائی کشمیر ہمیں واپس کر دو نہیں تو ہم اٹومک جنگ کر دیں گے بہرحال یہ باتوں سے تو جنگ نہیں جیتی جاتی اس کے لئے کوئی عملی اقدام کرنا پڑتا ہے اور میں نے سمجھتا کہ شہباز شریف میں کوئی اتنے گڑس ہیں اور میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ وہ لیڈر بننے کے قابل بھی ہیں تو بہرحال اگر یہی بات ہے تو پھر جو پاکستانی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر اس وقت ہم پولیٹیکل سیچویشن کی بات کریں تو اس کو کون ہنڈل کر سکتا ہے پاکستان میں پولیٹیکل سیچویشن میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستانی تقریبا نائنٹی پرسن جو ہیں وہ پی ڈی آئی کے ساتھ ہیں اور عمران خان میں میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے اور اب تک اس میں لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں ہے اگر خان صاحب آ جاتے ہیں دوبارہ سے پاور کے اندر تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو ریجن ساؤت ایشیا کا وہاں پہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ہمارے جو تعلقات ہیں آپس میں وہ زیادہ بیٹر ہو سکتے ہیں بہرحال اس کی پریٹیکشن کرنا تو مشکل ہے اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے یہ فوری طور پر تو ایسا نہیں ہو سکتا جب پیالے آئے تھے تو آرٹیکل 370 ہٹا تھا اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو بلکل بند کر دی تھی ہاں لیکن جو خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں امریکہ سے بھی اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور انڈیا سے بھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم کشمیر کا مسئلہ بھی خلک کرنا چاہیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب آئیں گے تو ہو جائے گا ساڑھے تین سال پہنچے چار سال کیونکہ اس کی انٹیسپیشن کرنا اس وقت کے نامے بلکل ٹھیک نہیں ہے لیکن جہاں تک خان صاحب کا اور شہباز شریف کا تعلق ہے تو اس میں جو ہے خان صاحب شہباز شریف سے بدرجہ بہتر ہے مسلمان پر آمن لوگ ہیں مسلمان کبھی دشتگرد نہیں ہو سکتے ہیں یہ کامفرم بات ہے یہ تو دنیا نے ایسے مسلمانوں کے بارے میں غلط پہم نہیں ہو رہی ہے ہمارے اس وقت جو وزیراعظم ہے شہباز شریف صاحب انہوں نے انڈیا کو پیس ٹوک کا پیغام دیا تھا کہ تین سے چار جنگیں ہم لڑ چکے ہیں مزید جنگیں ہم دونوں ملک برداشت نہیں کر سکتے دونوں ملکوں کے اندر کافی گربت ہے اور کافی ایسا سنیاریو ہے اسی حوالے سے مودی گورنمنٹ کا ابھی ایک سٹان سامنے آیا ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی انڈیا پاکستان کے ساتھ تو دوستی بحال ہو سکتے ہیں معاشیت بھی ٹھیک ہوئے گا دونوں ملکوں کا تو میرے بھائی سیمپل بات ہے یہ نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے اندر حملے کرواتا ہے ممبئی حملہ ہو گیا اس کے علاوہ جو پڑھان کورٹ میں حملہ ہوا تھا بھائی یہ پزول بات ہے پاکستان پرومن ملک ہے الحمدللہ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو پرومن ملک ہے جو دنیا کو پتا چلا ہے کیسا پورا من ملک ہے ہم نے دوہزار تیرہ کے اندر بھی ایک جو ہے چودہ میں بھی ہم نے ضرب حضب لڑا تھا اس کے بعد ابھی بھی پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھو پیچھے کوئٹہ میں دماغ کا ہوا پشاور میں دماغ کا ہوا پچاس سے زیادہ لوگ مڑے ہیں پشاور میں دماغ کا ہوا یہ تو پاکستان مخالف لوگ کر رہے بھائی جو پاکستان کے مخالف ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں ایسا ہویا جا ان کیا wee wid بات یہ کہ مسلمان کو تنگ کر رہے لوگ سیرب مسلمان پاکستان میں یہی سیمپل بات ہے بھائی پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں اگر مسلمان کو تنگ کرنا تو سب سے اچھا مسلمان سعودی عرب کا ہے پاکستان میں پاکستان کا ویسے لوگ بدنام کر رہے پاکستان کو یہ حرکت بحاجہ چا وجanja ہے کہ پاکستان اگر بدنام ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا تو یہ ان کو ہی باتا ہے کہ جو غلط روٹی ہے نہیں ہمارے پاس کھانے کو کپڑے ہیں نہیں اور اگر ہم بدنام ہو بھی جائیں گے تو کیا ہوگا بھائی برا حالی ہوئے گا اور کیا ہوگا اس کا کوئی مشو نہیں ہے تو انڈیا کو کیا پیغام دینا چاہوگے دہشتگردی کے حوالے سے انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم پرامن لوگ ہیں ہم دوستی چاہتے ہیں معاشیت کے بارے میں ہمارے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کروگے انڈیا کے ساتھ نہیں نہیں آرہی سے نہیں ہو سکتا غلط بات تھی وہ خان صاحب کی وہ بات وہ تو ہمیں نہیں ابھی پتا چاہتے ہیں جبران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کروا دی یہ ہمیں علم نہیں ہے بھائی کہ اس نے کیا کیا لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ بھائی پرامن ہونا چاہیے دونوں ممالب کے لیے نرندر موڈی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہوگا نرندر موڈی تو ہے دشتگردیار وہ تو اگر کسی کو تم دشتگرد کو گئے وہ تمہیں آگے سے دشتگرد کہیں گے تو کیا دوستی ہو سکتا ہے بھائی دوستی ایسے نے وہ غلط کر رہے ہیں ہم تو غلط نہیں کر رہے ہیں نرندر موڈی نے کیا بھائی نرندر موڈی نے جو ظلم کیا دیکھو کشمیر کو کشمیر کے ساتھ کیا ہوا کشمیر میں جو ٹیکنالوجی ہے اس ٹائم وہ دیکھی آپ نے وہ میں نے نہیں دیکھی تو یہی وجہ ہے بھائی دیکھو لیکن کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں وہ آپ نے کہاں پہ دیکھا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں جو ظلم ہو رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ آپ نے فول لے ہی ان پیجز کو کیا ہے جہاں پہ وہ صرف ظلم دکھا رہے ہیں بھائی سیمپل بات ہے آپ سارے عوام واقع پہ انسی کے کشمیر کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں یہ تو سب دنیا جا رہا ہے پاکستان والے کشمیری خوش ہے شکر ہے خوش ہے وہاں پہ پاکستان مخالف تحریک نکل رہی ہے کہ بھائی ہمیں آپ اگر ہمارے حقوق نہیں دے سکتے تو برائے مربانی الگ وہ بھی وہ بھی ایک غیروں کی سازشی ہو سکتا ہے جو پاکستان کے خلاف سازش ہوگا وہ سارا سازش ہوگی سازشی ہوگی جو انڈیا میں ہوگا وہ ان کی غلطی ہوگی بھائی ان کی غلطی وہ غلط ہے تو اس لیے نا اور پاکستان میں جو ہوگا وہ پاکستان کے خلاف سازش ہے پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو غلط سازش کرتے ہیں جو دونوں ممالک کے درمین اختلاف بڑھا سکتے ہیں یہی وجہ ہے نا میرے بھائی آپ کا ہے دیان پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو نہیں نہیں اللہ نہ کرے دونوں ممالک دونوں مسلمان ممالک ہیں نہیں انڈیا مسلمان نہیں بھائی وہ ایشیا میں آ جاتے ہیں نا میرے بھائی ایشیا ہیں دونوں ایشیا ملک ہیں